پھر میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کم میک انی نی روس کے پرمانوں بھنڈار کو لے کر یوکرین نے بڑا کھلا سا کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں جب 24 جون کو روسی راشپتی ولادی میر پتین کے خلاف اس کی نیجی سینہ نے ویدروہ کر دیا تھا اس دوران ویگنر سامو پرمانوں ہتھیاروں پر خبزہ کرنا چاہتا تھا حالانکہ پششی میں ادھکاریوں نے بار بار اس بات سے صاف انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ویدروہ کے دوران روس کا پرمانوں بھنڈار کبھی خطرے میں نہیں تھا یوکرین کے سینہ خفیہ پرمک کائرلو بڑا نوو نے بتایا کہ ویگنر لڑا کے پرمانوں اڈے تک پہنچ گئے تھے اور ان کا ارادہ سوویت کال کے چھوٹے پرمانوں اپکرن حاصل کرنا تھا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انتیم بیکتی کی کھڑے ہونے تک لڑنے کے لیے تیار ہے تو پرمانوں ہتھیار ان سے ویدھاؤں میں سے ایک ہے جو داؤں کو مہتپون روز سے بڑھا دیتی ہے انہوں نے کہا کہ ویگنر سامو کے سامنے پرمانوں بھنڈارن ان کے پاس پہنچنے میں ایک بادھا بنی وہ تھے بند دروازے اس لیے وہ تقنیقی شیطر تک نہیں جا سکے سین نے سمندو والے کریملین کے قریبی سوطر نے بتایا کہ ویگنر کی ایک ٹیم ایک ایسے شیطر میں گھسنے میں کامیاب رہی تھی جہاں پرمانوں ہتھیار سنگر ہی تھے ایسے میں امریکہ گھبرا گیا تھا اسی کو لے کر کریملین نے روس کو بیلاروسی راشپتی الیکزینڈر لکاشینکو کی مدھیستہ میں ویگنر سمہو کے ساتھ جلدوازی میں باتچیت کرنے کے لیے پریریت کیا تھا وائٹ ہاؤس کے راشتے سرکشہ پریشت کی پروکتہ ایڈم ہاؤز نے پرمانوں ہتھیار پر خبزہ کرنے والی بات پر کہا کہ انہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے ہاؤز نے کہا کہ ہم اس ریپورٹ کی پشتی نہیں کر سکتے کیونکہ کسی بھی سمیں پرمانوں ہتھیار کو خطرہ ہونے کا سنکیت نہیں ملا تھا فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ میں پرمانوں سوچنا پریوجنا کے ایک ورشت انوسندھان سہیوگی اور پریوجنا پرابندھک میٹ کورڈا نے کہا کہ روسی پرمانوں سرکشہ کا اولنگھن کرنا کسی کے لیے بھی اسمبھاب ہوگا یوکرین کی راشتے سرکشہ اور رکشہ پریشت کے سچیب اولیکسی ڈینیلوک نے کہا کہ روسی سینہ میں کئی لوگ ویگنر سمہو کے پرموک یعوی گینی پرگوچین کے پکش میں ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے کئی کمانڈر ہیں جو ویگنر کے پرتیس سہانو پوتی رکھتے ہیں اور پوتین کا سمرتھن نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کم سے کم چودہ روسی جنرلوں نے پرگوچین کا سمرتھن کیا ہے بیورو ریپوچ نائی دلی